السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آج ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں طب نبوی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طب میں سے ڈاکٹری میں سے ایک اہم چیز آج کا ٹوپک ہے کولونجی کے فائدے حبہ سودا کے فائدے بلیک سیٹس کے فائدے ناظرین اکرام سامین اکرام پوری دنیا پریشان ہے کرونا وائرس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیاں بتائی ہیں ہمارے فائدے کے لئے یقین رکھیں آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کولونجی کے فائدے کیا ہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5687 خالد بن سعدان بیان کرتے ہیں کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن عبجر رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی تھے وہ راستے میں بیمار پڑ گئے پھر جب ہم مدینہ واپس آئے تو اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے ابن عبی عطیق ان کی عادت کے لئے تشریف لے گئے اور ہم سے کہا انہیں یہ کالے دانیں کولونجی استعمال کراؤ اس کے پانچ یا سات دانیں لے کر پیس لو پھر زیتون علیو زیتون کا تیل اس کے ساتھ ملا لے اور اس کے بعد ناک میں اس طرف اور اس طرف قطرہ کر کے ٹپکاؤ کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مجھ سے بیان فرمایا ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ذہی الحبت السعودہ شفاء من کل لدہ اللہ من السام کہ کولونجی کے اندر ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے اور سام کا معنی موت سوائے موت کے کولونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کی دوا ہے موت کی کوئی دوا نہیں ہے موت کا کوئی علاج نہیں ہے تو کولونجی کے اندر تمام بیماریوں کا علاج ہے اس لیے اس لیے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے مشورہ کر لیجئے اس کے بعد استعمال کیجئے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے بال اگر گر رہا ہو کسی کا تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے کولونجی کا تیل گرم کر کے بالوں کی جڑوں میں مالش کریں پھر ایک گھنڈے کے بعد اس کو دھولے ہفتے میں دو تین بار کریں پھر اسی طرح قبض کے شکایت ہے یعنی کھانا حضم نہیں ہوتا تو کولونجی کے تیل کی کچھ مقدار کو لے لیں اور کالی چائے میں ملا کر پیئیں اور اس طرح کچھ دنوں کرنے سے فائدہ ہوگا پھر اسی طرح ڈائپڈیس کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے حکیموں کا کہنا یہ ہے کہ ایک چائے کا چمچہ تیل جو کولونجی کا ہے وہ لے لیں ایک کپ کالی چائے لے لیں اور چند ہفتے استعمال کریں فائدہ ہوگا دمہ کے مریض یعنی سانس کا مسئلہ ہے تو کولونجی پیس کر اس میں ذرا شہد ملا لیں پھر مکس کو گرم پانی میں ملا کر پیئیں سانس کی تکلیف دمہ وغیرہ کے لیے آسانی ہے ایک دیر مہینے تک ایسا کریں اور تھنڈی چیزوں سے بچ کر رہے ہیں سر میں درد ہے تو آپ کیا کرنے کا کولونجی کے تیل سے مالش کریں آج کل تھنڈا تھنڈا کول کور لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اس کو بہت استعمال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیو استعمال کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹری استعمال کیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا پھر اسی طریقے سے جسمانی چربی کو پگھلانے کے لیے بھی فائدہ مند ہے گرم پانی ہے شہد ہے لیمو ہے تو اس میں بھی کولونجی کا تیل ذرا شامل کر لیں کچھ جنہوں تک استعمال کریں گے تو اس میں ذرا فائدہ ہے پھر اسی طریقے سے جوڑوں کا درد ہے تو کیا کرنے کا کولونجی کو لے لیں اور کھانے کا جو تیل ہے مسترڈ آئیل جو ہے اس کو گرم کر کے تیل میں سے جب دھوہ نکلنا شروع ہو تو چولے کو بند کر دیں پھر جب تھنڈا ہو جائے تو وہ چیز کو لے کر جہاں درد ہے وہاں پر لگا دیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا بری پریشر کو کم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے آدھا چمچہ کولونجی کا تیل لے لیں گرم پانی میں ملا لیں اور اپنی عادت بنا لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو کولونجی کے اندر جس کو حبہ سودا کہتے ہیں آربی میں اور انگلیش میں کہتے ہیں بلیک سیٹ جس کے بڑے فائدے ہیں موت کے علاوہ ہر بیماری کس کے اندر شفا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بیمار ہے شفاہ کلی عطا فرما کرونا وارث سے جو لوگ پریشان ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے ایک اہم بات یہ بتا دو کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ماہر ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے ورنہ آپ کہیں گے اگر مولی صاحب نے بتایا یہ مولی صاحب نے بتایا حدیث آپ کے سامنے رکھ دی تو اس لئے آپ ماہر ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی استعمال کیجئے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ شفاہ کلی عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ